دوستو جدی آپ بیہار کے رہنے والے ہو اور آپ جو ہے کسی دوسری اسٹیٹ میں دیس میں فیلے وائرس کے وجہ سے فسے ہوئے ہو تو بیہار سرکار کے طرف سے راحت کوس میں ایک ہزار روپے دیا جائے گا اس ویڈیو کو پورا اندھر تک آپ لوگ جرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں اپنے آنکھ اور کان کو کھولے رکھئے گا کیونکہ یہاں پر جو بھی فارم فلپ کرنا ہے وہ آپ کو خود سے ہی فارم فلپ کرنا ہوگا اس لئے جو بھی پرکریاں ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اس پر آپ جرہ گوھر فرمائے گا یہاں پر دوستو بیہار سرکار کے طرف سے آپدہ پروندن بیبھاگ کے طرف سے ایک ہزار روپے دیا جائے گا جدی آپ بیہار سے باہر کسی دوسرے اسٹیٹ میں دیس میں فیلے وائرس کے قارن آپ وہاں پر فسے ہوئے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں لیکن کچھ ضروری کاغذات کے بارے میں ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں اوپر میں لکھا ہوا آپ دیکھ سکتی ہیں یا یوجنا کیول انہی لوگوں کے لئے ہے جو بیہار راج کے نواسی ہے تتہہ بیہار راج سے باہر وائرس کے چلتے فسے ہوئے ہیں اس کے لئے ضروری کاغذات نیم نے لکھی تھے ایک نمبر میں دیا گیا ہے لہوارتی کے آدھار کارڈ کی پرتی دوسرے نمبر میں دیا گیا ہے لہوارتی کے نام سے بینک کھاتا جو بیہار راج میں اوستیت کسی بھی بینک کے برانچ میں ہونا چاہیے اس کے بعد انہی مہتپرن جانکاری بھی یہاں پر دیا گیا ہے جس میں ایک نمبر میں لہوارتی کے فوٹو جو کی سیلفی کا ملان آدھار کارڈ ڈیٹا ویس کے فوٹو سے کیا جائے گا اتہہ آدھار کارڈ کا فوٹو جو ہے صاف ہونا چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کو یہ فوٹو اپلوڈ کرنا ہے دوسرے نمبر میں دیا گیا ہے ایک آدھار سنکھیاں پر ایک ہی ریجسٹیسن ہوگا اس کی بعد پیسرے نمبر میں موبائل نمبر پر پر آپت اوٹی پی موبائل ایپ پر کرنا ہوگا چوتھے نمبر میں اسے سے سمبندیت سہایتہ صرف وینک کھاتا میں ہی بھیجا جائے گا یعنی کہ جو بھی ایک ہزار روپے کا سہایتہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا یہ آپ کے صرف وینک کھاتا میں ہی بھیجا جائے گا ٹھیک ہے تو اس فارم کو فلپ کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے ایک اپلوڈ کرنا ہے اس پر جب کلک کروگی اس کے بعد اوکے کر کے آپ لوگ اپنے ڈیفائس میں اس اپلوڈ کر لیجیے گا حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپلوڈ ہونے میں تھوڑا سا سمیے لیتا ہی ہے تو یہاں پر رک رک جائے گا اگر آپ لوگ ڈانلوڈ کروگے اس کے بیچ جو ہے رک جاتا ہے تو آپ جو ہے یہاں پر ڈاٹا آن آف کر کے جو ہے ریزوم یا پھر پاوز کر کے ڈانلوڈ کر لینا تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس اپلوڈ کرنے میں اس کے بعد اپنے ڈیفائس میں اس اپلوڈ کر لیجیے گا تو یہاں پر اپنے ڈیفائس میں اپلوڈ کرنے کے لیے انسٹال والے بٹن پر آپ کو کلک کرنا رہے گا انسٹال والے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ اپلیکیسن آپ کے ڈیفائس میں انسٹال ہونے لگے گا تو یہاں پر ہم نے اس اپلیکیسن کو اپنے ڈیفائس میں انسٹال کر لیا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس اپلیکیسن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے وقت یہاں پر کھوجا جائے گا آپ سے فون کال کی ایلاو تو یہاں پر آپ کو ایلاو دے دینا ہے ایلاو دینے کے بعد یہاں پر آپ کے ڈیفائس کا یہ لوکیسن آن کرتا ہے ٹھیک ہے یہی location پر نردھارت کیا جائے گا کہ آپ بیہار میں ہیں یا پھر بیہار سے باہر ہے کسی دوسرے state میں تو آپ کو یہاں پر location on کرنا ہے location on کرنے کے بعد یدھی آپ کے device کا gps setting ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر ok button پر کلک کر کے آپ کو اپنے device کا gps setting کو ٹھیک کرنا ہوگا جو کہ یہاں پر high accuracy جہاں پر لکھاوا دیکھ سکتی ہیں use gps wifi bluetooth یہ جو بھی لکھا گیا ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے click کرنے کے بعد back آ جانا ہے back آنے کے بعد آپ کو cancel button پر click کر دینا ہے اگر وہ pop up نہیں ہٹے گا تو جب cancel button پر click کرو کہ یہ application exit ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے دوبارہ آپ کو اس application کو open کرنا رہے گا تو آپ لوگ اس application کو دوبارہ سے open کر لینا open کرنے کے بعد یہاں پر دکھایا گیا ہے کچھ sample جہاں پر photo کا sample دکھایا گیا ہے آپ کو اپنا ادھار card کا جو photo کھیجنا ہے وہ اس طرح سے کھیجنا ہے آپ کو اپنا selfie جو کھیجنا ہے وہ اس طرح سے کھیجنا ہے اوپر میں لکھا ہوا بھی دیکھ سکتی ہیں کہ آپ اپنے ادھار card کا photo اسی طرح سے کھیجئے اپنے جہرے کا photo اسی طرح سے کھیجئے تو یہاں پر دو options آپ کے نیچے نظر آئیں گے جو کی پنزیکرن کے لیے آگے بڑھئے اور بگل میں دیا گیا ہے پنزیکرن data میں صدھار کریں یدی آپ پہلے سے اس میں registration complete کر چکی ہیں اس میں کچھ صدھار کرنا چاہتی ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنا ادھار سنکھیا اس کے بعد OTP درج کرنا ہوگا OTP درج کرنے کے بعد ستھیاپیت کرے پر کلک کر کے آپ پھر سے اپنے data میں صدھار کر سکتی ہیں یہاں پر نیا registration کے لیے آپ کو کلک کرنا ہے پنزیکرن کے لیے آگے بڑھئے اس پر اب یہاں پر کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر options آ رہا ہے گریہ جیلا کا نام یعنی کہ آپ کا جہاں پر گھر ہے آپ کے ادھار card میں جہاں ایڈریس بیہار کے کسی جیلا کا وہاں پر سب سے پہلے آپ کو اوپر میں اپنا جیلا کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس جیلا کے رہنے والے ہو اس جیلا کو آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد گریہ پرخند کا نام یعنی کہ آپ کے گھر کے پاس جو بھی پرخند ہے آپ کا اس کا نام آپ کو یہاں پر درج کر دینا ہے آپ کا جو بھی پرخند رہے گا اسی کا نام آپ کو درج کرنا ہے یہاں پر پرخند کا نام درج کرنے کے بعد یعنی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا لوڈنگ لے گا اور لوڈنگ لینے کے بعد آپ کو اپنا پنچایت سیلیکٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ کا جو پنچایت ہے وہ یہاں سے آپ لوگ سیلیکٹ کر لیجئے گا سیلیکٹ کرنے کے بعد لاوارتی کا نام جو کی آدھار کارڈ کے انسار یعنی آدھار کارڈ کے اوپر جیسا نام ہے وہی نام آپ کو یہاں پر درج کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا جنڈر سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ پوروس ہے تو پوروس محلہ ہے تو محلہ آپ کو سیلیکٹ کرنا رہے گا اس کے بعد یہاں پر پیتا یا پھر پتی کا نام یعنی آپ کا اگر سادھی ہو رکھا ہے یدی آپ محلہ ہے تو آپ اپنا ہسونڈ نیم یہاں پر درج کیجئے اور یدی آپ پوروس ہے تو آپ اپنے پیتا کا نام یہاں پر درج کریں تو یہاں پر اپنا نام پیتا کا نام درج کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آدھار نمبر درج کرنے کو رہے گا تو آپ اپنے آدھار نمبر کو یہاں پر درج کر کے اس کے بعد ستھیاپیت کرے پر کلک کرے یہاں پر ایک کومن باتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنا نیم جو ہے انگلیس میں درج کرے یا پھر ہندی میں درج کرے اسے سے کوئی فرق نہیں پرتا تو آپ اپنے آدھار سنکھیا کو درج کر کے ستھیاپیت کرے پر کلک کیجئے یہاں پر لوڈنگ لے گا اور آپ کا آدھار کارڈ ویریفائی کر دیا جائے گا آپ یہاں پر لکھا ہوا دیکھ سکتی ہیں آپ کا آدھار ستیابن سفل ہوا اس کے بعد اوکی وٹن پر کلک کرنا رہے گا اوکی وٹن پر کلک کرنے کے بعد لوارتی کا نام جو آپ بھر ہوگے وہ اوپر میں نظر آئے گا اس کے بعد آدھار سنکھیا نظر آئے گا اب یہاں پر آپ کو دو چیزیں فیل کرنا ہے سب سے پہلے جو کی یہاں پر لکھا ہوا دیکھ سکتی ہیں آپ ابھی کس راج میں ہیں مطلب آپ جو ہے بیہار کے باہر کسی دوسرے اسٹیٹ میں فسے ہوئے ہیں تو اس اسٹیٹ کا آپ کو یہاں پر نام سیلیٹ کر لینا ہے مان کے چلو کہ آپ اوڑیسا، آندھر پردیس، اتر پردیس، اتراخانڈ، کرناٹا، کیرل، کجرات، گوہ چنڈیگر، چھتیسگر، جمعو اور کسمیر، جھارکانڈ، تامل نادو، تیلنگانہ، تریپورا یہ جتنے بھی راج کا آپ دیکھ سکتے ہیں نام اس راج میں جس راج میں آپ فسے ہوئے ہیں ناغالینڈ پنجاب، پسچم بنگال جس راج میں آپ فسے ہوئے ہیں وہاں کا آپ کو راج سیلیکٹ کر لینا ہے وہ راج آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ ابھی کس جگہ پر ہے وہ آپ کو درج کرنا ہے یعنی کہ آپ ابھی کس جگہ پر ہے مان کے چلو پسچم بنگال میں کوئی جگہ کا نام ہے جہاں پر ابھی آپ رہ رہے ہو وہ نام آپ کو یہاں پر درج کر لینا ہے تو یہاں پر نام درج کر لینے کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر درج کرنا رہے گا موبائل نمبر درج کر کے ستیابیت کرے پر کلک کرنا رہے گا جیسے ہی موبائل نمبر درج کر کے ستیابیت کرے پر کلک کریں گے اس موبائل نمبر پر ایک ویریفیکیسن OTP بھیجا جائے گا وہ OTP آپ کو درج کر کے اس کے بعد ویریفائی کرنا رہے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو بینک ڈیٹیل بھرنا رہے گا جس میں سب سے پہلے آئے فیسی نمبر آپ کو درج کرنا ہے اس کی بعد بینک کا کھاتا سنکھیا بینک کا کھاتا سنکھیا ایک وار پھر سی آپ کو ڈال دینا ہے تو یہاں پر اس کے لیچے آتی ہے ادھار کارڈ کی فوٹو اور آپ کو اپنا سیلفی ڈالنے کی آپسنس کھیچنے کی آپسنس تو یہاں پر آپ کو ایسا ادھار کارڈ کا فوٹو لینا ہے جس سے کیول ادھار کارڈ ہی اسپسٹ روپ سے دیکھے تتہا ادھار کارڈ کا سیدھا فوٹو آپ کو کھیچنا ہے جو ادھار کارڈ پر آپ کا فوٹو دیٹا ورث جو بھی رہے گا وہ اسپسٹ روپ سے دیکھنا چاہیے اس کی بعد آپ کو یہاں پر سیلفی کے جگہ پر آپ کو اپنا چہرہ کا ایسا فوٹو کھیچنا ہے جو نزدیک سے کھیچا ہو اور آپ کا چہرہ جو ہے اسپسٹ روپ سے دیکھے کیونکہ آپ کے ادھار کارڈ پر جو فوٹو رہیں گے اور آپ کا جو سیلفی رہے گا وہ دونوں کو میچ کر آیا جائے گا تو یہاں پر ہم نے موبائل نمبر درج کر دیا ہے موبائل نمبر درج کرنے کے بعد ستیابیت کرے پر ہم کلک کرتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل نمبر ہم نے درج کیا ہے تو ویریفیکیشن کے لیے ایک OTP بھیجا گیا ہے تو یہاں پر ہم OTP درج کر دیتے ہیں تو یہاں پر OTP ستیابیت کرے پر آپ کو فائنل کلک کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں OTP verified successful ہم آپ کو بتا دے کہ آدھار کارڈ کا جب ہی آپ فوٹو کھیچو گے یہاں پر کیمرہ والے آئیکن پر کلک کر کے اس کے بعد allow کر کے آپ کے سامنے کیمرہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد اچھا سے آپ کو اپنا آدھار کارڈ کو اسپسٹ روپ سے دکھانا ہے یہاں پر اچھا سے فوٹو کھیچنا ہے تو آپ کو اپنا آدھار کارڈ کا فوٹو کھیچنے کے لیے بس آپ کو کیمرہ یوز کرنا ہے اور نیچے جو لکھا ہوا ہے take photo اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہم اپنے آدھار کارڈ کا فوٹو کھیچ لیے ہیں آپ کو اپنا آدھار کارڈ کا فوٹو دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ کا فوٹو کیسا آیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں اگر فوٹو اچھا نہیں آیا ہوگا تو آپ دوارہ سے upload کر سکتی ہیں دوارہ سے کھیچ سکتی ہیں یہاں پر جب آپ فوٹو کھیچو گے تو اس سمیے کا time اور date اس کے بعد آپ کا جو gps کا location code رہے گا وہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے تو دوارہ فوٹو کھیچنے کے لیے آپ کو یہاں پر فوٹو پر پھر سے کلک کر کے دوارہ فوٹو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر registration کرے پر کلک کرنا ہوگا جب registration کرے پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے ایک declaration آئے گا اسے پڑھ کے آپ کو پشٹی کرنا رہے گا اس میں لکھا گیا ہے میں گھوشنا کرتا یا کرتی ہوں پہلا نمبر میں میں بیہار کا نیوازی ہوں اور اوپریکت آدھار سنکھیا کو سویچھا پوربک دے رہا ہوں جس کا اپیوگ بیہار سرکار کی انترگت دیئی لاؤو کو پردان کرنے میں میری پہچان کو استحاپیت ایبا پرمانت کرنے میں کی جا سکتی ہے دوسرے نمبر میں ہے میں یہاں بھی گھوشنا کرتا ہوں کہ میں کسی بھی پرکار کا گلت سوچنا نہیں دے رہا ہوں تتہا اس آویدن میں میرے دوارہ انکیت سبھی سوچنا ہے صحیح ہے یدی کوئی سوچنا جانچ کے کرم میں گلت پائے جاتا ہے تو اس کے لیے میرے ویرود کانونی کروائی کی جا سکتی ہے اس کی جسٹ نیچے میں سہمت ہوں والے بٹن پر آپ کو ٹک آؤٹ کر دینا ہے یعنی کی چیک کر دینا ہے اور اس کے نیچے پوشٹی کرے لکھا گیا ہے اس پر آپ کو فائنل کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کر لوگی تو آپ کا جو رجسٹریزن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا رہے گا تو اس ویڈیو میں ہم نے پورا اسپشٹ روپسی آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ اس فارم کو بھر سکتی ہیں اس ویڈیو کی ڈسکریپسن باکس میں بیپ سائٹ کا لنک میں نے پروائیڈ کرا دیا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ ڈیریکلی بیپ سائٹ پر جا سکتی ہیں جہاں سی ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس فارم کو بھر سکتی ہیں اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل ہم نے دے دیا ہے امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیباد